موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال تعالیٰ في کلامه المجید ناظرین میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی حصول میں ہم نے اب تک الحمدللہ کئی سارے تجارت کے مسائل کا اسلامی حل دیکھا اس کے اسلامی آلٹرنیٹف دیکھا اسلامی باؤنڈریز اور لیمٹز دیکھا آج ہم ایک بہت اہم اسلامی آلٹرنیٹف دیکھنے والے ہیں ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہائر پرچیس میرے بھائیوں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آج ایک سودی نظام سامنے ہے اور سودی نظام سامنے ہونے کی وجہ سے جب انہیں کوئی چیز میں کیپٹل کا ریکوائرمنٹ آتا ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی ایسی معاملہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے جس کے اندر پیسوں کی ضرورت آ پڑتی ہے تو کئی بار لوگوں کے سامنے حلال آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلدی مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ ایک انسان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو ایک انسان کا ایمان اللہ پر ہو اور اسے پتا ہو کہ حلال میں ہی میں قنات پاؤں گا کنٹینٹمنٹ پاؤں گا حلال سے آگے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے مجھے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں لیکن جب لوگوں کی مشکلیں آج کے موڈرن بزنس کے ماحول میں جب بزنس کرنے کے طریقے پڑھتے جا رہے ہیں مختلف ہوتے جا رہے ہیں الگ الگ حالات پیش آ رہے ہیں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ کیا حلال چیزوں میں کیا چیز ان کے سامنے لائی جا سکتی ہے حلال کے تعلق سے جیسا قاعدہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 275 میں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْتِ اللہ نے تجارت کو حلال کیا جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا مطلب اس میں بات کیا ہے تجارت کی سب چیزیں حلال ہیں اگر کوئی شخص کہے گا نہیں یہ جائز نہیں ہے تو دلیل اسے دینی ہوگی کہ کیوں جائز نہیں ہے اللہ نے تو کہا حلال ہے تو سب چیزیں حلال ہیں جو حرام ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یہ 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 حرام ہے باقی سب حلال ہیں آئیے ہم اس میں سے آج ایک حلال اپشن دیکھیں جس کا نام ہے ہائر پرچیس ہائر پرچیس کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جیسے کوئی ایک ایسٹ ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو ڈپریشیٹ ہوتی ہے جس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جیسے استعمال کریں جیسے مثال کے طور پر کمپیوٹر جیسے استعمال کے طور پر گاڑی اب یہ گاڑی کمپیوٹر وغیرہ ہے اس کی ویلیو جیسے وقت گزرے گا کم ہوتی جاتی ہے اگر مان لیجئے کہ کسی شخص کے پاس کیپٹل نہیں ہے پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے اور اس کے لیے کوئی ضرورت ہے کہ جس وجہ سے اسے خریدنا پڑھ رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے بات ہوتی ہے کوئی بزنس کے آپریشنز کو کرنے کے لیے بات ہوتی ہے ہاں پرسنل سپنڈنگ کی بات ہو تو ہم لوگوں کو تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں خوش رہو جتنا کچھ ملا اس میں خوش رہو یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے میں بس میں جا رہا ہوں میں بائیک پہ جا رہا ہوں تو نہیں میری کار ہونی چاہیے مجھے یہ ملنا چاہیے چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں تو بڑا گھر ہونا چاہیے ایسے خوابوں کو بڑھا کر کے گدموں کو آگے بڑھانا یہ صحیح چیز نہیں کیونکہ آدمی کرزے کے بوجھ میں جب جاتا ہے تو کرزے کا بوجھ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کرزے کے بوجھ سے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس میں ساتوے نمبر پہ ہے وَدَلْ اِدَّعِنِ کہ میں کرزے کے بوجھ میں نہ آجاؤں اب یہ آدمی کرزہ بڑھاتے جائے بڑھاتے جائے بڑھاتے جائے تو ایک دن بوجھ میں آ سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز سے پناہ مانگتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرسنل سپنڈنگ کی بات ہے تو ہم آدمی سے کہیں گے بھائی تم ٹرین سے جا رہے ہو تو جاتے رہو وہ چیز میں زیادہ سکون ہے وہ چیز میں دل کا اتمنان ہے سود کی لانت سے بچے رہو اور کرز بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے لیکن مان لیجئے کسی کی اگر مجبوری ہے کوئی سچویشن میں جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک سوال میں سامنے کچھ وقت پہلے آیا تھا ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ہماری سوفوئر ڈیولاپمنٹ کی کمپنی ہے اور ہماری فلاں جگہ پہ ہماری آفس ہے ہماری آفس میں اتنے کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم خود کے پیسوں سے کمپیوٹر کھری دے تو ہم نے کمپیوٹرز بھاڑے پہ لیے ہوئے ہیں سارے جتنے کمپیوٹرز سب بھاڑے پہ آئے ہوئے ہیں ہر مہینے کا بھاڑا جاتا ہے ہماری کمائی سے ہم بھاڑا دے دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سالوں سال سے ہم بھاڑے دے رہے ہیں سالوں سال تک بھاڑے دینے کے بعد بھی وہ کمپیوٹر ہمارا نہیں ہے اور ابھی ہمیں بھاڑے ہی دیتے رہنا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ دیکھو اگر میں سودی سسٹم کے تحت جاتا تو اب تک تو میں ای 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 وغیرہ بھر کر کے یہ کمپیوٹر میرا ہو گیا ہوتا تو کچھ حلال آپشن کیا نہیں ہے میرے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سودی سسٹم سے کمپیر کبھی نہیں کرنا ہے کیونکہ سودی سسٹم میں لانت ہے اور وہ لانت والی چیز یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اور سود کے اندر اللہ تعالیٰ برکت لے لیتا ہے پھیر اور برکت نہیں ہوتی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن آئیے حلال آپشنز میں کیا آپشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر پرچیز ایک ایسا آلٹرنیٹو ہے ایسے لوگوں کے لیے جس میں چاہے گاڑی لینی ہے چاہے کمپیوٹر لینا ہے ایک آلٹرنیٹو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز نے اس کی اجازت دی ہے مجمال فقیہ الاسلامیہ جس کے اندر انٹرنیشنل سارے مسلم سکولرز کی باڈی ہے جو بڑے بڑے مسلم سکولرز کی باڈی ہے انہوں نے اپنے ریزلیوشن کے اندر جو ہائر پرچیز کے تحت ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بتایا کہ کچھ اسلامی شرطوں کے تحت ہوگا کیا ہے یہ شرطیں کیا ہے یہ کنسپٹ ہم آج اسے انشاءاللہ مقتصر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بیچنے والا ہے سلر ہے وہ جو بیچنے والا ہے وہ بیچنے کی جگہ اسے ہائر پر دیتا ہے مطلب بھاڑے پر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمپیوٹر میں تمہیں بھاڑے پر دے رہا ہوں ہماری باتیں اس طرح سے ہے کہ تین سال تک تم مجھے اتنا اتنا بھاڑا دینا تین سال بعد یہ کمپیوٹر تمہارا اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں اور یہ جو بات میں نے پہلی شکل بتائی کہ تین سال تک تم بھاڑا دینا مثال کے طور پر وہ کمپیوٹر ہے ہم ایک مثال لیتے ہیں یا ایک گاڑی میں کنورٹ کرتے ہیں کہ گاڑی ہے تین سال تک تم مجھے چار سال تک اس کا بھاڑا دو اتنا اتنا چوتھے سال میں یہ گاڑی تمہاری اب وہ چار سال تک جو بھاڑا ہوگا وہ بھاڑا ایک رف کیلکلیشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ بھاڑے میں جو نورمل بھاڑوں سے شاید اوپر چارج کرے گا شاید کچھ بڑھ کر چارج کرے گا لیکن وہ گاڑی کی ویلیو چار سال میں کم بھی ہوتی جاتی ہے تو اس کا یہ کیلکلیشن ہے کہ چار سال میں جو کم ہوگی جو گاڑی کی ویلیو وہ اسے کیسے کور کرتا ہے اور کیسے وہ تھوڑا بھاڑا کچھ بڑا کر کے اسے وہ چیز وہ ایسٹ اسے دے دیتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جائز ٹائپ کی شکل ہے اور اس کے اندر وہ بھاڑا دے رہا ہے اور آخر میں وہ اسے دے رہا ہے اس کے اندر دو الگ اگریمنٹ بنائیں گے علماء نے بتایا کہ اسے ایک اگریمنٹ میں مت دالو اسے دو اگریمنٹ میں دالو ایک اگریمنٹ بھاڑے کا اگریمنٹ ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں بھاڑے پہ تو کوئی بھی کسی بھی بھاہ میں بھاڑے پہ دے سکتا ہے انترادم منکم رضا مندی سے اگر دونوں بیچنے اور خریدنے والے راضی ہے تو وہ بھاڑے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں اس کے اندر رضا مندی ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں یہ پروڈکٹ ہے یہ میں دس ہزار بھاڑے میں دینا چاہتا ہوں یہ فلاں گاڑی ہے یہ گاڑی میں دس ہزار مندی بھاڑے میں دے رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں آٹھ ہزار میں دے رہا ہوں تو ایسے تو چلتا رہتا ہے جو بھی بھاڑے کا اگریمنٹ ہوا وہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ گاڑی تمہیں حدیعے میں دوں گا گفت میں دوں گا ایک شرط پر یہ دوسرا اگریمنٹ ہے ایک شرط پر کہ یہ شرط میری یہ ہے کہ تم اگر میرا بھاڑا کلیر کی ہو تین سال کا برابر تو وہ تمہیں ملے گا تین سال کا بھاڑا برابر تم نے ادا کیا ہے تو تمہیں فری میں مل جائے گی یہ گاڑی تو یہ شرط جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ کیا حدیعہ شرط کے ساتھ دینا کہ میں یہ حدیعہ آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ کو کل سبہ آنا ہوں تو دوں گا یا یہ حدیعہ میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ اٹھرہ سال کے ہو جاؤں گے تو تمہارا ہوگا یا یہ حدیعہ اس شرط پر دوں گا کہ تم نے تین سال تک میرا بھاڑا برابر دیا ہے تو تمہیں یہ حدیعہ مل جائے گا تو یہ شرط کے تحت یہ حدیعہ دینا یہ کیسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں علماء میں اختلاف ہے لیکن شیخ ابن تیمیہ اور کئی علماء نے اس کی جواز کی دلیل دی ہے وہ کہتے ہیں منع کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے اندر دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ وہ پروڈکٹ کا اونر وہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر تمہیں دوں گا کہ تین سال بعد جب تم بھاڑا دے چکے ہو تین سال کا تین سال بعد ہم لوگ یہ گاڑی کا مارکٹ پرائس نکالیں گے جو بھی اس کا مارکٹ پرائس ہوگا وہ مارکٹ پرائس پر میں تمہیں بیج دوں گا جیسے گاڑی کو ہم لوگ مارکٹ میں دیکھیں گے یہ گاڑی ابھی تین سال چل چکی راستے پر اب اس کا مارکٹ میں بھاو کتنا ہو گیا اس کا جو بھاو ہوگا وہ بھاو پر میں تب بیچ دوں گا تو یہ کہنا یہ وعدہ ہے یہ ابھی تک اگریمنٹ نہیں ہے اگر اگریمنٹ ہو جائے جہاں وہ اگر کہے کہ تین سال تک تم بھاڑا دو تین سال کے بعد میں پانچ ہزار روپے دینا دس ہزار روپے دینا اور گاڑی لے جاؤ اگر وہ بھاو تیہ کر دے تو کچھ شک کی باتیں آ جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جو بھاو اس نے تیہ کیا کہ تین سال بعد دس ہزار تو مجھے دوں گے تو یہ گاڑی تمہاری ہوگی اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ گاڑی کی ویلیو تین سال بعد کیا ہوگی ہو سکتا ہے تین سال میں کچھ ایکسرن وغیرہ ہونے کی وجہ اس کی گاڑی کی ویلیو پانچ ہزار ہوگی یا وہ سکتا ہے گاڑی کی ویلیو پچیس ہزار ہے تو وہ کلیریٹی نہیں ہے جو اسلامی جو خرید و فروغ کے رولز میں جو چھٹا قائدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو بھی بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں اس کے اندر واضح ہونا چاہیے اگر کسی کو یہ باتیں چھے قائدے یاد نہ ہو یا بھول گئے ہوں تو وہ ہمارے اس پروگرام کو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھ کر ریویجن کر سکتا ہے تو چھٹا قائدہ یہ ہے کہ واضح ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے کیا بیچ رہے ہیں اب مان لیجئے آدمی کہہ رہا ہے میں دس ہزار میں بیچتا ہوں تو دس ہزار میں وہ جو بیچ رہا ہے اس کو خود پتا نہیں ہے کہ یہ اس کی ویلیو پانچ ہزار ہوگی کی پچیس ہزار ہوگی کلیر نہیں ہے اور خریدنے والا اگر خریدتا ہے وہ دس ہزار میں تین سال بعد تو اس کے پاس بھی واضح نہیں ہے دوسری بات علماء بتاتے ہیں کہ اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے مطلب گاڑی تو ہے میرے پاس لیکن آج کی گاڑی ہے نا تین سال بعد کی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے تین سال بعد کی گاڑی کیا پوزیشن کی ہے وہ گاڑی کا پوزیشن آج تمہیں پاس نہیں ہے تو آج وہ گاڑی کیسے بیچ سکتے ہو جو چیز کا پوزیشن ہونا ضروری ہے یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ والا رب ہو معلم تضمن کہ نفع حلال نہیں ہوتا جب تک کہ زمانت میں نہ لے لو تو زمانت میں نہ لے لو تب تک نفع حلال نہیں ہے تو پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی شک میں آتی ہے تو یہ اگر بھاؤ تیہ کر دے کہ میں تین سال بعد اتنے بھاؤں میں دوں گا تو بات غلط ہو جائے گی لیکن اگر وہ کہتا ہے تین سال بعد میں فری میں دوں گا تو وہ اس کی چیز ہے وہ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تین سال بعد یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تین سال بعد ہم لوگ مارکٹ میں بھاؤں نکالیں گی جو بھی بھاؤں ہوگا تین سال بعد میں تین سال بعد مارکٹ کے بھاؤں میں بھیج دوں گا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو شکلیں ہائر پرچیس کی جائز ہیں اور باقی کچھ شکلیں ہیں جو ناجائز ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو مرابحہ دیکھا پہلے مرابحہ میں کیا ہو رہا ہے کہ آدمی کشتوں میں پیمنٹ کرتا ہے کوئی چیز کو خریدنے کے لیے یہ بھی ایک جائز شکل ہے کہ مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر گاڑی کا بھاؤں ایک لاکھ ہے کیش میں اور اگر کریڈٹ پر لیں گے تو کہتے ہیں دس دس ہزار کی بارہ کشتے دیجئے ایک لاکھ بیس ہزار دینا ہوگا اگر کوئی کہتا ہے یہ چیز کیش میں اتنا کریڈٹ میں اتنا تو ہم نے دیکھا کہ علماء میں حالانکہ اختلاف ہے لیکن اگر بیچتے ٹائم پر دو میں سے ایک ہی بھاؤں تیع ہے تو اس کی اجازت دینے والے کئی سارے علماء ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی منع کی دلیل نہیں ہو اور بھی بہت دلائل ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشتوں والی جو خریدی ہے اور ہائر پرچیز والی خریدی ہے جو بھاڑے پہ لے کر خریدا یہ دونوں میں فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ کشتوں والی جو خریدی کسی نے کیا تو اس میں وہ گاڑی اس کی پہلے دن سے اس کی ہے وہ گاڑی اس کی یہ ملکیت ہے لیکن یہاں پر بھاڑے پر جب کوئی چیز اسے مل رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو بھاڑے پر جو چیز ہوتی وہ ہماری نہیں ہوتی ہے وہ جس نے بھاڑے پر دیا اس کی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ملکیت ownership اس کی نہیں ہے رینٹ پر جو وہ لیا ہوا ہے تو ownership اس کی نہیں ہے وہ کب ownership اس کی ہوگی تین سال بعد سامنے والا جب دے گا تب ownership اس کی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملکیت جو ہے اس کے اندر اس کی پہلے دن سے ہے اس کی ownership نہیں ہے دوسری بات ہم فرق یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو کشتوں سے خرید رہا ہے جو انسٹالمنٹس میں خرید رہا ہے تو انسٹالمنٹس میں جب وہ خریدتا ہے تو وہ چیز کا مالک بن چکا ہے اب وہ گاڑی کا maintenance ہے جو بھی خرچہ اس کے پر آتا ہے وہ سب ذمہ داری اس پر ہی رہتی ہے مثال کے طور پر کہیں پر compulsory ہے کہ گاڑی پر insurance کرنا پڑے گا insurance کے بارے میں یہ بات ہے کہ جہاں پر مجبور کر دیا جائے compulsory کر دیا جائے تو جتنی مجبوری ہے اتنی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمد کے لئے تین چیزیں معاف کی ہے خطا mistake ون نسیان جو انسان بھول گیا ومستقری ہوالی جو اس پر جبر فورس کر دیا جائے فورس کر دیا جائے اللہ نے معاف کیا ہے اب جو government نے فورس کیا insurance تو نکالنا ہی پڑے گا تو وہ چیز اللہ نے معاف کیا ہے لیکن وہ insurance کون نکالے گا جب وہ خود مالک ہے تو خودی کو کرنا پڑے گا جو مجبوری ہے لیکن وہ اس کا گناہ اللہ نے معاف کیا ہے لیکن جب بھاڑے پہ وہ لیا ہوا ہوتا ہے تو بھاڑے پہ لی ہوئی چیز کا insurance کا ذمہ داری وہ owner کا ہے اس کا maintenance کے ذمہ داری بھی مالک کی ہے تو یہ maintenance وغیرہ یہ liability اس کی ہے کیونکہ چیز اس کی ہے یہ یہ چیز ملکیت اس کی نہیں ہے اب اس میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ system کے اندر کچھ benefits ہیں benefits کیا ہے اس کے اندر یہ جو hire purchase کا system ہے اس میں benefits یہ ہے کہ کئی بار ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی value کم ہوتی جاتی ہے جیسے وقت جاتا ہے اور جیسا استعمال ہوتے جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کو خریدنے کے لیے rental purchase کا system ایک اچھا system ہوتا ہے نمبر دو کہ دیکھیں یہ دونوں گفت benefits ہیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ جو خرید رہا ہے کشتوں میں خرید رہا ہے اگر اور اگر اس نے میری کشت ادا نہیں کی installment ادا نہیں کیا تو میں کیا کروں گا کیسے آکے پکڑوں گا یہاں پہ جب بھاڑے پہ اس نے دیا ہوا ہے وہ چیز تو اسی کی ہے اسی کی ہے اس کے نام پر ہے وہ document اسی کے نام پر ہے وہ سامنے والے کے نام پر نہیں ہے تو اس کے اندر اسے وہ فکر نہیں ہے تو مان لیجئے سامنے والا buyer ہے اس کی credit rating اتنی اچھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ وہ credit rating اس کی نہیں ہے تو بھی کوئی اس کو problem نہیں ہے کیونکہ وہ اسی کی نام پر ہے وہ گاڑی کسی اور کے نام پر اس نے transfer کی نہیں ہے اور یہ ہے buyer کے لئے advantage یہ ہے کہ وہ سالوں سال تک بھاڑا دے اس کی جگہ پر یہاں پہ اس کو own کرنے کا chance مل رہا ہے اب اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتوں کی خریدی میں اس کو کئی بار کچھ اس کو security کے طور پر کچھ دینا پڑتا ہے یہاں پہ security کے مسئلے سے وہ buyer بچ رہا ہے تو دونوں کے particular benefits ہیں اسی طرح tax benefits ہوتے ہیں کہ یہ جو بھاڑا دے رہا ہے rent جو rent دے رہا ہے وہ full کے full expense کے طور پر اس کے income tax میں جا سکتا ہے تو total کے total جتنا وہ expense کی ویعا سے اس کی پورا income tax میں benefit مل رہا ہے وہ جو بھاڑا بتا رہا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب دونوں plus minus ہے لیکن یہ پورے system کے اندر کچھ احتیاط والی باتیں ہیں پہلی احتیاط کی بات یہ ہے کہ دو separate contract ہوں گے یہ چیز cash بھاو اتنا credit بھاو اتنا بھاڑے پے بھاو اتنا بھاڑے پہ وہ سب چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ اس نے بھاڑے پر دیا اور آخر میں وہ یا تو بیچ رہا ہے اس کو market بھاو لے کر وہ چیز کا وعدہ کر رہا ہے یا تو یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر جیسے بھاڑے پر جو وہ دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ free میں دے رہا ہے اس میں بیچنے والا بھاو وغیرہ کا سسٹم نہیں ہونا چاہی ہے اس میں کوئی finance company اگر آ گئی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے گاڑی بیچنے والا اور دوسرا ہے جو گاڑی کو بھاڑے پہ لینا چاہتا ہے اب یہاں پر کئی پر کیا ہوتا ہے کہ finance company آ کر کچھ مسئلے وہ خراب کر دیتی ہے کیا مسئلے وہ خراب کرتی ہے کہ گاڑی ہے گاڑی یہ شخص بھاڑے پہ دے گا تین سال تک چار سال تک جو بھی agreement ہوا اس کے آخر میں وہ اسے دے دے گا گاڑی اب یہ جو transfer کرے گا یہاں پہ بینک بیچ میں آنکہ کہتی ہے ایسا کرو تمہیں گاڑی کے پیسے چاہیے تم گاڑی کے اپنے پیسے لے لو وہ گاڑی مجھے دو میں اسے دیتا ہوں اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ بینک کے پاس تو possession ہے نہیں بینک بھاڑے پہ کیسا دے گا اگر possession نہیں ہوگا لیکن اگر صحیح طرح سے کوئی اسلامی بینک ہے وہ صحیح طرح سے possession لیتی ہے گاڑی کا اور گاڑی کا possession لے کر گاڑی کو بھاڑے پر دیتی ہے اور بھاڑے پر دے کر لاز میں transfer کر دیتی ہے تو یہ ایسی چیز اگر صحیح طریقے سے کرے گی possession لے کر تو صحیح ہوگا جیسے کہ ہم نے مرابحہ میں بھی دیکھا کہ جو کشتوں کی تجارت ہے اس کے اندر جو اگر کوئی آ رہا ہے تو اسے possession لینا پڑے گا اگر possession نہیں لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا یخلو حلال نہیں ہے کیا حلال نہیں ہے لا تبیم علیسہ اندق جو تمہارے پاس نہیں ہیں وہ مت بچنا ولا ربھو مالم تزمن جب تک زمانت نہیں لو تب تک وہ نفع حلال نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانت لینا یہاں پر بھی لازم تھی یہاں پر بھی لازم ہے لیٹ فیز کے چارجز نہیں ہونی چاہیے لیٹ فیز کے چارج نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بھارا تم نے ٹائم پہ نہیں دیئے تو تمہیں لیٹ فیز دینی پڑے گی اگر پانچ تاریک تک دس ہزار تمہار بھارا نہیں آئے انہیں تو دس ہزار پانچ سو جنا پڑے گا لیٹ فیز کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کی پروگرام میں کہ لیٹ فیز کا سسٹرم جو اتنا کومنلی چلتا ہے لیکن ایکچولی یہ ایک سودی سسٹرم ہے کیونکہ پیسے وقت پر نہ دینی کی وجہ سے جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ اضافہ کے نام ہی تو سودھ ہے بھلے ہی لیٹ فیز کا نام ہے لیکن وہ ان ریالٹی انٹریسٹ ہے جس کے تعلق سے فتوے بھی موجود ہیں اس میں ایک اہم بات ہے کہ یہ نقلی تجارت نہیں ہونی چاہیے یہ سچمچ بھارے پہ دیا ہوا ہو اور سچمچ اصل بات ہو کوئی اس کے اندر ایسا نہ کرے کہ دیکھو پیپر پہ اگریمنٹ بنا دیئے پیپر پہ بھارہ شروع کر دیئے اب وہ سودھی سسٹرم کے لیے ایک اور نام لے کر آئے بھارہ رنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جنیون ٹرانزیکشن ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی دھوکے والا معاملہ نہ ہو اور اس کے اندر اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ پیمنٹ تب شروع ہوگا بھارہ تب شروع ہوگا جب چیز ملے گی اگر کوئی چیز ملی نہیں کھالی ڈاکیمنٹ بنے ہیں تو بھارے شروع ہو جائے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ چھے مہینے تک بھارے چل رہے ہیں جب وہ چیز اس لائٹ بنتی ہے سامنے آلے کو ملتی ہے پوزیشن ملا وہاں سے بھارہ شروع ہوگا کیونکہ وہ چیز کا بھارہ تب دے گا جب وہ اسے مل رہی ہے وہ چیز یہ اس کی جنیونٹی بتانی کی ایک نشانی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ڈالی جا سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر اونر کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی درمیان میں اگر اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی درمیان میں تو کیا کرے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو اپنا شروع روم بھارے پر دیا رینڈ پر دیا کہ پانچ سال کے لئے میں تمہیں رینڈ پر دے رہا ہوں اب وہ شروع روم جس نے رینڈ پر لیا اس میں سمپل بھارے کی بات کر رہا ہوں یہاں رینڈ ٹو پرچیس کی بات نہیں ہے یہاں پہ سمپل بھارے کی بات ہو رہی ہے وہ بھارے پر جو شروع روم لے رہا ہے وہ شروع روم کو بناتا ہے اچھا ڈیکوریشن کرتا ہے اچھا شروع روم بناتا ہے اور بنانے کے بعد تجارت اپنی شروع کرتا ہے اب مان لیجئے اگر وہ سامنے والا اونر ہے وہ کہے کہ دیکھو سال ہو گیا لیکن مجھے دے دو میرا شروع روم واپس تو وہ کہے گا میں نے پانچ سال کے حساب سے اس میں خرچہ کیا ہے تم ابھی ایک سال میں واپس لے رہا میرا تو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کلاوز رکھ سکتا ہے کہ اگر تم نے وقت سے پہلے چیز واپس لیے تو تمہیں اتنا اتنا مجھے دینا پڑے گا تاکہ میرے نقصان کی بھرپائی ہو جائے اسی طرح یہ شخص جو بھارہ دے رہا ہے اب ضائع سی بات ہے کہ مارکٹ میں جو بھارہ چلتا ہے اس سے شاید یہ تھوڑا زیادہ بھارہ دے رہا ہوگا تاکہ وہ ملکیت اس کی ہو جائے کچھ نہ کچھ زیادہ ہوگا شاید نہ بھی ہو یہ ڈیلنگ کی بات ہے رضا مندی کی بات ہے اس میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بات ہے جو زیادہ ہوگی تو اگریمنٹ بناتے ٹائم پہ وہ ایسی چیز رکھ سکتے ہیں کہ جو مالک ہے اگر اس نے وقت سے پہلے وہ چیز واپس لی اور وقت سے پہلے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں ڈاؤن پیمنٹ میں کسی اور کو بیج دوں تو اسے یہ کلاوز رکھایا سکتا ہے کہ تم نے اگر وقت سے پہلے لے لیے تو میرا جو بھارہ تم نے لیے ہوئے ہے وہ بھارہ میں سے تمہیں اتنا پرسنٹیج لوٹانا پڑے گا کیونکہ میرا نقصان ہوگا پرٹیکلر ایسا کلاوز رکھایا سکتا ہے یہ بھی چیک کر کے اس چیز کے تاہر رکھایا سکتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آپشن کر کے یہ جائز طریقے سے ایک انسان اپنی پراپٹی بنا سکتا ہے اسی طرح ایک انسان اپنی پراپٹی کو بھارے پر دے کر وہ سامنے والے کے لیے ایک راستہ نکال سکتا ہے اون کرنے کے تعلق سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جنرل قاعدے کے تحت ہے کہ جنرلی ساری چیزیں جو حلال ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ چیز تمام چیزیں تجارت کے ہیں ساری چیزیں حلال ہیں اگر کوئی کہتا ہے فلان چیز جائز نہیں ہے تو اس کی ہمیں دلیل قرآن و حدیث میں سے دیکھنا ہوگا اور جنرل رول کی تحت سکولرز کی باڈیز نے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے بعد اور بلکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع الفقہیہ الاسلامیہ میں کئی بار یہ کوئشن پسپون کیا گیا کئی سال تک یہ کوئشن پسپون کیا گیا آخر میں انہوں نے فتوہ پاس کیا جب اس مسئلے کے اندر وضاحت اور کلائریٹی انہیں مل گئی تو انہوں نے اس چیز کے تعلق سے فتوہ پاس کیا اور بتایا کہ یہ چیز کچھ شرائط کے ساتھ کچھ کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنڈیشن لگانا ہی نہیں چاہیے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ کنڈیشن لگانے کی اجازت جنرل ہی ہے اسلام نے تجارت میں کنڈیشن لگانے کی اجازت دی ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کنڈیشن قرآن حدیث میں وہی شرط لگا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تجارت کا معاملہ ہے ہر چیز حلال ہے جو حرام کنڈیشن ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایسی شرط جو قرآن حدیث کے خلاف جائے وہ شرط نہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایسی شرط جس کے اندر کوئی حلال کو حرام کیا جائے حرام کو حلال کیا جائے اسے بخاری کی حدیث ہے وہ شرطیں جائز نہیں ہیں باقی ادروائیس ساری چیزیں جائز ہیں یہ ہائر پرچیس کا سسٹم ہے جو ایک اچھا حلال آلٹرنیٹو ہے وہ لوگوں کے لیے جو جائز کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو استعمال کی جا سکتی بحث بے ضرورت بتانے میں مقصد یہ تھا تاکہ ہم سب اپنی تجارتوں میں جہاں ضرورت پڑے وہ ہم استعمال کریں ہو سکتا ہے ہم کسی اور کو بتائیں اور جو آج کا زمانہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں میں کمزوری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کے اندر اپنے کنوکشن میں اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں تو دیکھایا آتا ہے کہ وہ لوگ کئی بار اپنی کمزوری کی وجہ سے جائز کی جگہ ناجائز میں چلے آتے ہیں تو انہیں بتانے کا ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا سورہ دو آیت میں دو سو آٹھ اے ایمان والوں ناظرین الحمدلللہ یہ ایک بات تھی سلسلے کے اندر یہ ایک اور اہم موضوع تھا آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام تجارت کے اسلامی اصول اسی پروگرام کے تحت ہم انشاءاللہ اور مزید کئی اور اہم ٹاپکس کور کرنے والے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی اس چیز سے نفع اور بینفٹ حاصل کریں اور انشاءاللہ دوسروں کو بتانے کی بھی کوشش کریں جزاقلہ خیر و آقود دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی